نماز پڑھنے کے لئے بنائے گئی ایک امارت پر بھی بلڈوزر چلا دیا اس کے بعد وہاں ہنسہ فیل گئی بیڑھ نے پولیس اور نگم کے عملے پر حملہ کر دیا بنبول پورا تھانے کو گھیرا اور پتھراف کیا ہنسہ میں تین لوگوں کی موت ہو گئی تین سو پولیس کرمی اور نگم کرمچاری گھائل ہیں پرشاسن نے کرفیو لگا دیا ہے اور دنگائیوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے آدیش ہیں دنگائیوں کی پہچان کی جا رہی ہے حلدانی ڈی ایم مندناسی نے شکروار کو بتایا کہ اتکرمن ہٹانے سے پہلے ہی ٹیم پر حملے کی پلاننگ کر لی گئی تھی بیڑھ نے پہلے پتھر فے کے جنہیں پوسٹ نے تیتر بیتر کر دیا اس کے بعد دوسرا چتھا آیا اور اس نے پیٹرول بم سے حملہ کیا مہینہ پولیس کرمی کے مطابق ہم بہت بچ کر آئے بچنے کے لیے ہم پندرہ بیس لوگ ایک گھر میں گھز گئے لوگوں نے پتھراب کیا بوتلے فے کی آگ لگانے کی کوشش کی چاروں طرف گلیوں چھتوں سے پتھراب ہو رہا تھا انہوں نے گلیاں گیر لی تھی جس نے ہمیں بچائے ان لوگوں نے اسے بھی گالیاں دی گھر توڑ دیا ہم لوگوں نے فون کیا لوکیشن بھیجی تب پورس آئی تو ہمیں بہا نکالا 89 نے کہا حلدانی کے الگ الگ علاقوں میں اتکرمن ہٹانے کی کاروائی چل رہی ہے چوراہوں سڑکوں کو چھوڑا کرنے کے لیے ایکشن لیا جا رہا ہے لوگوں کو نوٹیس دیے گئے ایک سمیتی بنائی گئی تھی کچھ لوگ ہائی کوٹ بھی گئے عویت کبجی ہٹانے کی کاروائی کسی ایک چیز کو ٹارگٹ کر کے نہیں کی گئی تھی ہم لمبے سمیے سے سرکاری جمین کو اتکرمن مکت کرنے کا پریاز کر رہے تھے مکہ مندی پشکہ سیدھامی نے کہا اتکرمن کوٹ کے آدیش پر ہٹایا گیا ہے جن لوگوں نے حملہ اور اکجنی کی ہے ان کی پہچان کا سکت کاروائی کی جائے گی پشکہ سیدھامی نے گروہار کو مکہ سچیو اور پولیس مہانی دیشک کے ساتھ پولیس انٹیلیجنس کے انیس سینئر آفیسر کے ساتھ حالات کی سمکشہ کی لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی فورسز کو عراجک تطور سے سکتی سے نپٹنے کے نردیش دیے گئے ہیں نگر آیوک پنک کا چھپادہی نے بتایا تھا مدرسہ اور نماز والی جگہ پوری طرح عوید ہے تینے کا جمین سے کبجہ ہٹایا گیا گروہار کو عوید نرمان ڈہا دیا گیا